ابھی بھی کتنے کرش آپ پر ہیں آپ کی انسٹا ریلز اور اس کو دیکھیں نہیں ایسا نہیں ایک فسٹ لف ہوتا ہے کہ میرا لف جو تھا وہ سکرین تھی کیامرا تھا جو میرا تھیٹر تھا وہ میرا ایک فسٹ لف تھا بکہ جس ریوالور دیاں گولیاں میگی بچ پرنچے گیٹھی ہیں کہ نے کھیڑ دیدیاں کھیڑا چیتا کران دیاں لوگ اس فرم کو یاد کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک ایک مطبع ایسی چھاپ ہے جو لوگوں کے دلوں پر لگ گئی اور وہ زندگی بار تا عمر تک رہے گی بھائی ہمیں ہر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے تو ہی پبلک سیٹی مارتی ہے میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے جمہوں کے لوگوں کے لیے اپنے ڈوگراز کے لیے جمہوں کشمیر کے لیے لدا کے لیے اپنی سیٹ کے لیے اپنی ڈوٹی کے لیے کچھ کر پاؤں لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں مجھ سے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گیٹیاں کے بعد تنمیر شاید کچھ اور نیا دے رہا ہے یا کچھ ایسا ہے تو بہت بھی اس امید پر پورا اترنا کھرا اترنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اچھا کریں نمازکار جمہوں کشمیر کے پردرشے کی اگر بات کریں تو یہاں پر کچھ ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے ناکیول جمہوں کشمیر بلکی راشتری سکر پر بھی اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے اور کہیں نہ کہیں اگر ہم ڈوگری لینگویج کی اگر بات کریں تو ایک نیا آیام اپنے ابنے سے اپنی آواز کی جادو سے دیا ہے جی میں بات کر رہا ہوں تنویر ڈار کی جو کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے تنویر بھائی سواگتہ ہے آپ کا تینکیو آپ سے لوگوں کا پرجے کرانا کوئی کٹھنکاریں نہیں ہیں کیونکہ گیٹیاں ایک ایسا مادم تھا جس نے ایک امیٹ چھاپ ابھی بھی لوگوں کی من میں چھوڑی ہے اور کھالی گیٹیاں ہی کی بات نہیں کریں کیونکہ ایک مائل سٹون ڈوگری تھیٹر ڈوگری سینما کی اگر بات کریں وہ چھوڑ چکا ہے لیکن اس کے علاوہ درشک جاننا چاہتے ہیں کہ تنویر ڈار آج اس مقام پر ہے اس مقام کی شروعات کہاں سے ہوئی میری شروعات سکولنگ میری تو سٹارٹ میلے جسے ہوم ٹاؤن ہے رجوری وہاں سے ہوئی پھر اس کے بعد جمہو آیا جمہو میں آکے یہاں پہ میں نے سکول میں ایڈمیشن لیا پھر اس کے بعد کالج پھر اس کے بعد یونیورسٹی اور بس اس دوران جو مجھے کام کرنے کا موقع ملا سٹیج پہ پرفارم کرنے کا موقع ملا نیشن سکول آف ڈراما کی کچھ فرک شاپ یہاں پہ ہوئی وہ کرنے کا موقع ملا پھر ساتھ ساتھ ڈی ڈی کشیر چل پڑا جمہو دور دشن چل پڑا تو بس چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچ گئے جسا آپ نے کہا کہ نیشن کی ورک شاپ جمہو میں کی گئی تھی تو جب اب کالج میں تھے تو شروعاتی دور سے من میں تھا کہ مجھے ایک کلاکار ایک آرٹیسٹ بننا ہے اور کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں اس فیلڈ میں اپنا ایک مقام حاصل کرنا ہے بھائی کلاکار آرٹیسٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے ہر آدمی کون آدمی پرفارم نہیں کرنا چاہتا اب کسی سے بھی بات کریے کسی نئے کسی کو بھی پوچھئے وہ چاہے گا اس کا من چاہے گا پرفارم کرنا کچھ لوگوں کو موقع ملتا ہے کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا کچھ لوگ اس سے نکھار پاتے ہیں باہر لا پاتے ہیں آج کل لوگوں کو کافی ایکسپوزر ہو گیا ہمارے ٹائم پر تو لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا پیرنٹس کو بھولتے بھی تھے کہ ہم نے تھیٹر کرنا ہے یا ہم لوگوں نے فرم لائم میں جانا ہے تو ان کے لیے ایک نئی چیز تھی کیا کریں گے تو ایک مائنسٹ تھا کہ جو بھی ہونی چاہے یا کچھ چھوٹا موڑا بزنس ہونا چاہے ایمین بزنس بھی نہیں جو بھی ہونی چاہے تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا اور میں لکی ہوں کہ میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا کبھی کسی چیز کے لیے منا نہیں کیا فادر پڑے لکھے تھے مدر میری ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں تھی جس کی وجہ سے ان کو ایکسپوڈر تھا اور ایک ایجوکیلٹ فیملی سے میں بلونگ کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں اپنا اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنا شوق بھی میں پورا کر سکا ہوں شروعاتی دور کی اگر بات کریں میں خود ہی کہا کہ پیرنٹس کا کافی سپورٹ ملا اور تھیٹر کی جب شروعاتی دور تھے ایجوکیشن کی ورکشاپ جمعو میں آیا جت کی گئی اس وقت کون کون سے ایسے ڈیریکٹرز تھے جن سے آپ انسپائر ہوئے یا کون سے ایسے کلاکار تھے جن کو دیکھا آپ کو لگتا تھا کہ نہیں ہاں مجھے تھیٹر میں ایک اپنا مقام قائم کرنا ہے ایک بھئی ہوتا کیا ہے کہ تھیٹر آپ کو سکھاتا ہے تھیٹر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے ایک کونفیڈنس میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جو کونفیڈنس آپ کو تھیٹر دیتا ہے جو پرفارمنس آپ سٹیج پہ کرتے ہو اور جو ایکسپوجر آپ کو وہاں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی سکول یا کسی انسٹوشن میں آپ کو نہیں ملے گی صحیح بات ہے اور اس دوران پہ جو ایمکے رہنا تھے انہوں نے نیشن سکول آف ڈراما کی ورکشوپ کی اور مجھے اس میں پرفارمن کرنے کا موقع ملا میرا سلیکشن بھی ہو گیا اور اس دوران مشتاق کارجی سے میری ملاقات ہوئی صدیر مہاجن ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی ویجے بردوہ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان سے میری ملاقات ہوئی دیپک جی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سٹیج پہ اس وقت کام کر بھی رہے تھے اور مشتاق جی کا پھر کچھ یہاں پہ پرفارمن کیا پھر بیچ پہ مجھے صدیر مہاجن میرے ملتر بھی ہیں اور ان کے انڈروی میں نے کام کیا سٹیج پہ تو آج بھی مجھے موقع تو نہیں مطلب کوشش کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملے ٹائم ملے کہ میں پرفارمن کر پاؤں لیکن حالات ایسے ہیں مجبوری ایسی ہیں کہ سٹیج کے لیے ٹائم نکل نہیں پاتا جبکہ میں چاہتا تھا اور بتر دینا اپنے اببہ کو یاکوب نے تم لوگوں کو اپنی زمین سے بے ٹکل کر دیا جس طرح آپ نے کہا کہ سمیں کا باہ ہے شروعاتی دول میں اگر بات کریں تو آپ نے بیجا فرمایا کہ اس وقت اتنا ایکسپوزر نہیں تھا آج چاہے ہم سوشل میڈیا کی بات کریں ایک پلیٹ فون بنا بنایا مل جاتا ہے چاہے ہم ایکٹرز کی بات کریں آٹسٹ کی بات کریں اور کوویڈ کی دوران تو ایکٹرز کی برمال جس طرح ریلز انسٹا پہ چل رہی ہیں کلاکار نئے نئے آ رہے ہیں اب انہیں چاہے سولو ہی یا گھر کے چار دیواری میں کر رہے ہیں لیکن اس میں اتنا ایکسپوزر نہیں تک خالی مجھے یاد ہے کہ ڈیڈی وان یا ڈیڈی انٹرنیشنل یا انڈیا ہوا کرتا تھا یہی چینلز ہوا کرتے تھے یہ پہ ڈیڈی کاشی رہا کرتا تھا کیا آپ کے مند میں ایک سپنا تھا کہ نہیں مجھے اپنے پہچان جمو کشمیر کے علاوہ بولی وون میں بھی بنانی ہے میں ویگ جی اب بات بتاؤں میں مجھے جب کیامرہ کا پرفارم کرنے کام ہوگا ملا اور کچھ کے سمیتی سے میری ملاقات سوری صاحب سے آپ کے فادر صاحب سے ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا میں جب بھی پرفارم کرتا تھا کہ مجھے رات تو رات ہی میں کچھ سٹار بن جاؤ شورٹ کٹ جو آج کل ہیں بچے سوچتے ہیں کہ میں کچھ جیسے وہ انسٹا بے ریل بنائی اور رات رات میں ہی کہیں سے کہیں پہنچ گے یا فیس بک پہ کچھ ایسا کر دے جیسے سوشل میڈیا بھی آج کل ہو رہا ہے جو بچے کر رہے ہیں تو شورٹ کٹ کہیں بھی نہیں ہوتا آپ کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے محنت تو محنت کرنی پڑتی ہے تو میں کو یاد کر رہا ہوں کہ شورٹ صاحب نے مجھے بہت گائید کیا کہ میں بہت فاسٹ بولتا تھا ابھی میں بہت فاسٹ بولتا ہوں لنک کوشش کرتا ہوں کہ کنٹرول کرنے پھر میں کئی بار فاسٹ بول جاتا ہوں تو میں کو کہتا تھا بس شورٹ صاحب مجھے مجھے میں جب ڈائلگ بولتا ہوں تو مجھے بولتے بولتے مجھے بھول جاتا ہوں اور پتر تو روکتا سہی تو آسطہ تس بولنا پہلے دائلگ آسطہ بولنے گا تو میں دائلگ بھی یاد ہو جائے گا تو میں نے کہا میں آسطہ بھی بولتا ہوں پھر مجھے گاتے تھے کہ آپ جب آپ ہاتھ کو یوز کرو کوئی آپ کے ہاتھ میں پروب اس کو یوز کرو کچھ بولتے بولتے آپ ہاتھ کو یوز کرو تو آپ کو آٹومیٹکلی لائنز یاد ہو جائے بلکہ سے اور مجھے بڑی بار ایسا ہوا اور آج بھی میں بیسی کرتا ہوں اور کئی بار میں ان کو پوچھا تھا یہ سرسل یہ ڈائلگ کیسے بولنا ہے اور یاد جدہ ایک جوان منڈا ایک جوان کڑی لوں بولتا اس را بولنا اس را بولنا تو ان کا جو سکھانے کا طریقہ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا اور رہا جو آپ نے مجھے پوچھا کہ ہر انسان کا شوق ہوتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کسی وہ کام پہ جا کے پہنچوں اور جو میرے چاہنے والے ہیں جو میرے جو میرے ساتھ جوڑے لوگ ہیں ان کو پتا چلے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں تو وہ جوش ایک میری عددر تھا اور اس دوران میں میں ممبے میں گیا میں نے کام بھی کیا میں نے وہاں فلم بھی کیے سیریلز بھی کیے تو پھر جیسے کیسے واپس آگئے لیکن میں میں نے اس فیلڈ کو چھوڑا نہیں میں نے اس کی دم پکڑ کے رکھی میں لائن میں لگا رہا اور آپ کو لگے رہنا ہے جو آپ کا ایک جسے میں کہا پیشن جو ہوتا ہے جو آپ کا ایک فسٹ لب ہوتا ہے کہ میرا لف جو تھا وہ سکرین تھی کیمرا تھا جو میرا تھیٹر تھا وہ میرا ایک فسٹ لب تھا پکا تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ جوڑا رہوں اس کے لئے مجھے کچھ دکھتا لہی تھا جب وہ چیز ہوئی تو مطلب میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا پر فرم کروں تاکہ لوگوں کو اور اچھا لگے اور جہاں بھی مجھے موقع ملا جیسے کہ آپ فلم کی بات کر رہے ہیں گیٹیا فلم کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس دوران جب میں جہاں پہ آیا میں اس پہ دوبارہ آؤں گا لیکن کیونکہ وہ سفر ابھی اب چل رہے ہیں بیٹھاتے پہ پہنچے نہیں ہیں آپ نے اپنے فرس لف کی بات کی کیا یہ ہم مان کے چلیں کیونکہ درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ کا پہلا پیار ابھی نے آپ کا ایکٹنگ ہی ہے یس کیونکہ ہمیں پتا ہے کی ابھی بھی کتنے کرش آپ پر ہیں آپ کی انسٹا ریلز اور اس کو دیکھیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھیں وہ ہر ایک آدمی جو آدمی سکرین پہ یا کیامرہ کیا کے پر فارم کرتا اس کے ساتھ یہ سب چیزیں گھٹتی ہیں اور یہ کوئی میں کوئی پہلا یا نیا آدمی نہیں ہوں اس چیز کے لیے یہاں لیکن دیکھتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہو رہا ہے طرح ہم بیبا کی سے جانا چاہیں گے تو نہیں میرا فرس لف میرا یہی تیٹر تھا میرا میری فرم لائن تھی جسی میں آج بھی میں یہ کہوں گا اور مرتے دم دک یہی کہوں گا اور ایک کینڈی طریقے سے آپ سے جانا چاہیں گے تو بابی جی سے ملاقات کہاں ہوئی کس پرکار کیا آپ کس اپنے جنرلی میں کہاں پر دیکھتے ہیں ایکشلی آپ ان کا بہت سپورٹ رہا مجھے میرے بچوں کو ان سے ملاقات کہاں ہوئی ان سے ملاقات تو کافی دیر پہلی ہو چکی تھی جب وہ میں رجوری پہ تھا جب ہم بہت چھوٹے تھے وہ بھی رجوری سے بلونگ کرتے ہیں میرے فادر ان اللہ پولٹیکس میں تھے تاریخ صاحب عظیم شخصیت تھے جی وہ ایک بہت عظیم شخصیت تھے تو وہ ایسا تو مائن میں کچھ نہیں تھا پھر بومبے سے آنے کے بعد جان بچان تو تھی ہی پیرنٹس نے جب جیسے مجھے کہا کہ ایسا سب ہونے جا رہا ہے تو آپ کیا کہتے ہو اس کی لئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہو جو آپ کی مرسی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری وائف نگت ہے وہ ایک کمپلیٹ وائف ہے بچوں کو لے کے میری فیملی کو لے کے میرے پیرنٹس کو لے کے میرے گھر کو لے کے مجھے لے کے وہ شیسے کمپلیٹ لیڈی انکپلیٹ بھائی آپ کی اس سفر میں کئن سالوں کو ایک سفر اور لگاتا جس طرح آپ نے خود کہا کہ ابھی بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ سیکھنے کے للک ایک کنسسٹنسی ہونی چیز تب جا کر کسی مقام پر پہنچتے ہیں آپ نے بیش امار تھیٹر کیا بیش امار سیلز میں کام کیا ڈی ڈی نیشنل وہ آپ کے پیریڈ کا بھی اور جمہو کشمیر یا پھر اگر ڈوگری سیما کے اگر بات کریں that was the golden period میں گیٹیاں کی بات کر رہا ہوں تیرا میرا ملنا ہو سجنو ایک جب کرشمائے تیرا میرا ملنا ہو سجنو ایک جب کرشمائے تیرا درسوا ہی درسوا میری سواسج بسنا ہے تیرا میرا ملنا تیرا میرا ملنا او سجنا اکر جگ کرشمہ پیادے بات پہ جس دن بلاگا مینٹڈی راگے تیرے گولانے دائے جگ کرشمہ پیاؤں نیالے میرا گیٹی ہیں ویگ بھئی ایک پریاس سے کوشش تھی ہمارے ٹیم کی ہمارے ڈیریکٹر کی ہمارے پروڈیوسرز کی کو پروڈیوسرز کی میں بھی اس پر من اف دا پروڈیوسر تھا لیکن اس کوشش کو بھر قرار رکھنا بہت مشکل ہے میں ہر جگہ بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر ڈوگراز ہیں کتنے ہیں پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کرو آپ کو کہتا ہے یہ ڈوگراز کتنے ہیں کہاں سے کہاں تک ہیں آپ کو اودمپور اور کٹھولا کے آگے کہیں ڈوگری دکھتی ہے یا اس سے پیچھے دکھتی ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو گاؤں میں رہتا ہے جہاں تھیٹرز ہی نہیں ہیں پندرہ سے بیس پرسنٹ لوگوں کے بیچ میں آپ ان کو لے کر فلم بناو گے اور تھیٹر میں چلے گی اور آپ پیسہ پورا کرو گے پوسیبلی نہیں ہے لڈاکی میں آپ نے کتنی فلمیں دیکھیا بدروائی میں کتنی دیکھیا کشمیری میں کتنی دیکھیا وہ لوگ ہماری کیوں دیکھیں گے بہت ساری لینگویجز ہیں بہت ساری دکھت ہے ہے اس ٹیٹ کی اور جہاں تک لوگری انڈسٹری کی بات کروں گا وہ نہ یہاں پہ بنے گی نہ یہاں بن پائے گی لیکن گیٹیوں کے بات کریں گیٹیوں کے بات کریں کیا آپ مان کے چلیں کہ ایک یادگار لمحہ آپ کے کریر کا یس ایک بہت بڑا بریک اور بہت بڑا ایک میں یہ کہوں گا کہ اپنے ڈوگراز کیلئے جو ہم لوگوں نے ایک پریاس کیا تھا اس پر پوری طریقے سے اترے کمپلیٹلی اترے اور وہ جو ٹائم مجھے یاد آتا ہے وہ جو ایک تھیٹر میں جب فرزڈے تھا جب ریلیس تھا اس فلم کا اور کس طریقے سے بھیڑ تھی اور لوگ کس طریقے سے امر رہے تھے اس کے اوپر اور کیونکہ بہت ٹائم کے بعد لوگوں کو ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی ایک فلیور ملا ایک گھر کا کھانا ملا لوگوں کو کھانے کے لیے ایک مٹی سے جڑی ہوئی چیز درشکوں کے لیے وہ ڈائلوگ ایک بڑ پھر آپ سے سونا چاہے کونسا ڈائلوگ گیٹی ورم کو ایک ماتر سب سے زبردستہ لیا ہے اب بہت ٹائم ہو گیا ڈائلوگ بھی بولے ہوئے اور ایک دم صاحب بولنے کے لیے بول رہے ہیں تو اس میں ایک بڑا اچھا ڈائلوگ راہل نے لکھا تھا ریوالور دیا گولیاں میگی بچپنے چھ گیٹھی ہیں کہ نے کھیٹ دی دیا کھیٹ دا چیتا کران دیا زبردست اور شاید مجھے رکھتا ہے کافی پیار ملا پوری ٹیم کو جب فلم ریلیس ہوئی تھی اور چلی تھی بہت بہت پیار ملا اور بہت سپورٹ بھی ملا لوگوں کا اور جہاں تک یہاں کے جو ایگزیبیٹرز ہیں جو تھیٹر والے لوگ اور انہیں جہاں تک ہم لوگوں کو سپورٹ کر سکتے تھے ان لوگوں نے کیا لیکن فلم اترنے کی وجہ یہ تھی کہ تب تک لاسٹ جب فلم یہاں سے تھیٹر سے اتاری گئی اس وقت بھی ہمارا بزنس اچھا گا سا تھا لیکن وہ باہر سے پریشر تھا ڈسٹریبیٹرز کا پریشر تھا جو آج پنجاب میں بیٹھے ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے پورا سب کیپچر کیا ہوئے ان لوگوں نے ہماری فلم کو زیادہ در چلے نہیں دیا بھر بھی آج بھی لوگ اس فلم کو یاد کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک ایک مطلب ہے ایک ایسی چھاپ ہے جو لوگوں کے دنوں پر لگ گئی اور وہ زندگی بار تا عمر تک رہے گی پریاس لوگوں نے کافی کیا لیکن اس مقام تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے کوشش کرتے ہیں لوگ فلم کو فلمے منانے کی پریاس کرتے ہیں لوگ میں ہر جگہ کہتا ہوں بھائی کہ جو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے رہول کا مجھے بات بڑی اچھی لگتی ہے رہول نے مجھے ایک بار بولا کہ بھائی ہمیں ہر سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے تو ہی پبلک سیٹی مارتی ہے اگر آپ کو جو اچھا لگتا ہے اور آپ اس کو سکرین پر دکھا دے ہو وہ پبلک نہیں دیکھتی اور اگر یہ آدمی کو میکرز کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے پبلک پرسپشن دیکھنا ہو اگزیکٹلی تنویر آر کے اس کیریر میں ابھی تک بیسٹ رول یا پھر بیسٹ فیس کون سا رہا اور کس کے ساتھ رہا دیکھیں تیٹر سٹیج کی بات کروں تو میرے بہت سارے میں نے پلیز کیے جو صدیر مہاجن جی کے ساتھ یا مشتاق جی کے ساتھ کیے ریچر بردوائی جی کے ساتھ بھی کیے بہت سارے اور وہ سب اچھے ہی تھے رولز اور میں اگر یہاں کی بات کروں تو یہ فیچر فلم گیٹیاں جو ہے بہت بڑا میرے لیے ایک بریک پی تھا اور بہت بڑا ایک میرا جس میں میں ایک جو دکھا پایا جو لوگوں نے پسند کیا جو مجھ تک تھا میں نے کیا جو لوگوں نے پسند کیا وہ ایک رول تھا میرا وکی کا جو گیٹیا میں تھا اور اس کے علاوہ نیشنل نیول پہ اگر ہم کن کن ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا میں نے مہیش بٹچی کا ساتھ کام کیا ہے میں نے اور جو جو یہاں کے جتنے بھی ڈیریکٹرز ہیں لگ بگ سب کے ساتھ ہی کام کیا ہوا ہے اور ابھی ایک روسلان فلم میں نے بومبے میں کی تھی موسمی چٹر جی کی بیٹی کے ساتھ وہ موکیش شرمہ جی اس کے پڈیوسر تھے اور موکیش شرمہ جی اس کے ڈیریکٹر تھے یہاں پہ ایک فلم اور بنی ہے ابھی ہمارے جو موکیشنیر میں جو ایک نئی فلم جس کا اتنے نام سنا ہوگا گینگو بھی گینگ بار کے اوپر ہے گینگ بار ایٹی فورس کے اوپر میں نے اس میں بھی ایک رول پرفارم کیا ہے شاید مجھے امید ہے کہ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اس کے بارے میں جانا چاہیں گے اس کے نیرماتہ نیردیش کون ہے اور کون کون سے کلاکار اس میں کام کرتے اس میں ڈیریکٹر جو ہیں وہ پنجاب سے ہی ہے اور بڑیوسر یہاں سے ہی ہے بڑیوسر جو ہیں وہ ہمارے پرسوتم جی ہے یہاں کے شرطیق پورجی آئے تھے شہباز خان جی آئے تھے وہ ایک کوشش انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ فلم لوگوں کو پسند آئے گینگ بار پر کیونکہ اورڑی گیٹیاں بن چکی ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ فلم اچھی طریقے سے دیکھی فلم بنانا اور اس کے بعد فلم کے اوپر جو پوست پروڈکشن ہوتی ہے اس پر کام کرنا اس کے ساؤنڈ پر کام کرنا اس کے ایڈیٹنگ پر کام کرنا اس کے میوزک پر کام کرنا وہ سارا ڈیریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو راجیس جی نے جو ہمارے ڈیریکٹر ہیں اس کے گینگ وار ایٹی فور کے انہوں نے کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اسے اچھے سچا بنائیں ایک اور فلم کا بے سبری سے جبوں کشمیر کی جنتہ عوام انتظار کر رہی ہے ٹیزر تو کافی دیر پر ایڈلیز ہوا ہے میں دیان دیلان چاہوں گا نیل تسکر کی طرف ہمارے بابو جی کی ایک ٹیگ لائن تھی لباس اور زبان کی پکڑ ایک بڑا ویپاری بناتی ہے ٹیگ لائن ایک بڑا ویپاری بننا چاہتا تھا تسکر کہلایا اس کا تو عشق بھی ویابار تھا زبردست ٹیزر لوگ اس کو کافی پسند کر چکے ہیں اب جنتہ جانا چاہتی ہے کہ وہ فلم کب تک آئے گی نیل تسکر کی جو سکرپٹ کی میں بات کروں تو راہل نے اس کا سکرپٹ پورا ریڈی کیا ہوا ہے جب سے کوویڈ آیا ہے آج میں اس کل میں تین سال دو ہوئی گیا کوویڈ کو چلتے ہوئے ہماری دکھت یہ ہے کہ ہم لوگ آج تک یہ ڈیسائب بھی نہیں کر پا رہے کہ اسے ریلیز کہاں کریں یا اس کو کس کے لیے بنائیں کسی اوٹی ٹی پلیٹ فرم کے لیے بنائیں یا اسے تھیٹر کے لیے بنائیں یا اسے کسی کسی اور چینل کے لیے بنائیں تو وہ ایک کشب کش چل رہی ہے I hope کہ وہ بہت جلدی بہت جلدی وہ کلیر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی کورپیٹ ہوس سے بات چل رہی بھی ہے دو چار جگہ چل رہی ہے تو شاید کسی اوٹی ٹی پلیٹ فرم کے لیے اسے ارلیز کریں کیونکہ آج پا تو تھیٹر میں تو لوگ جا بھی نہیں رہے ہیں کوویڈ کر کے اور کافی فلم ہیں جو ہیں بڑی سے بڑی فلم ہیں آج کے روکی پڑی ہیں جسی کوویڈ کی وجہ سے تو پوری امید ہے کہ شایدی سال تک کچھ نہ کوئی رزلٹ اندیل تسکا کا آ جائے گا اور بڑا اچھا سکرپٹ ہے بڑا اچھا سکرپٹ لکھا ہے انہوں نے آج ہی آپ جو فلم دیکھ رہے ہو جو سمگلنگ کے اوپر پشپا اور وہ اسی طریقے سے وہ بھی ایک ہمارے جو ایک نیلم ہے یہاں کا جو پائبر کا جو ایک ہسٹری ہے اس کی کیا رہی ہے کہاں جاتا تھا کیا ہوتا تھا بڑا اچھا طریقے سے اس نے سکرپٹ لکھا ہے جو بڑا اچھا نکھا ہوا ہے راہل جن ہے تو امید ہے کہ وہ لوگوں کو پسند بھی آئے گا اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے بنانا کس چینل کے لیے وہ ایک ضروری ہے ایک چیز اور بھی چلتے جلتے آپ سے نہ چاہیں گے کیونکہ اس وقت جو جنریشن ہے چاہے جو تھیٹر میں آ رہی ہے وہ اکثر رات و رات فیم لینا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج آپ کا رہے گا کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ میں بھی تھیٹر سے جو رہا ہوں ایکٹنگ فیلم میں جو رہا ہوں محنت کنسیسنسی کیا بشکت ہے آپ کی نظر ان کے لیے کیا ایک ورڈ آف ایڈوائز دیکھیں میں سوشل میڈیا کے سب سے پہلے پر یہ بات کروں گا کہ جو لوگ جو بچے آج بچوں کو آج ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا اگر میں وائف آئی انٹرنیٹ چل رہا ہے جتنے بھی آپ ہی چینلز دیکھ رہے ہو جو آج نیٹ فلکس کتنے کیا کیا چل رہا ہے آپ کو پتا ہی ان کے اوپر ان کے اوپر ایک چیک رکھنا بہو ضروری ہے بچوں کے اوپر پیرنس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ نیٹ پے کیا چل رہا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا بعد میں پیرنس آتے ہیں بعد میں اس کی ہسٹری بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں بچے نے کیا کیا دیکھا بچے اتنے سے سمارٹ ہیں کہ ہسٹری بھی لٹ کر لٹ کر دیتے ہیں تو میں ان پیرنس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پروپر چیک رکھیں بچوں کے اوپر اور انہیں ان چیز سے اس چیزوں سے باہر نکالیں دنیا کچھ اور ہے آپ گیمز بھول چکے ہو آج سٹیڈیو میں کوئی بچہ جا کے راجی نہیں ہے سب کچھ موبائل پہ ہی ہو رہا ہے اور کچھ بچے جو ہیں رات رات بر ہی وہ سب دیکھتے ہیں وہ ریلز بناتے ہیں سب جو کرتے ہیں کہ رات میں ہی کچھ ایسا ہو جائے آج دیکھئے مجھے کون سا آپ کا جو مجھے پتائیے کہ سوشل میڈیا کون سا بڑا سٹار ہے جو آج آج ہے تو چھے مہنے کے بعد آپ کو بھئی ملے گا کچھ اور ہوتا ہے میں نے ابھی میرے دوست اموکیشن انہیں انسٹا کے کچھ سٹارز لیے تھے مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے کچھ تھا نام ان کا انہیں ایک سانگ بھی ریلیز کیا ان کے اوپر صرف یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ آر ٹھیک ہے یہ فالورز ہو گئے یا لوگ اتنے ویو کر رہے ہیں اس کو ویوورز بڑھ گئے ایسا ہو گیا آپ کو محنت کرنے ہیں آپ کو اپنے اپنے اوپر پولش کرنا ہے اپنے آپ کو اگر آپ کو واقعی کوئی کام کرنا ہے یا واقعی آپ چاہتے ہو کس فیلڈ میں آنا یا یا آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک پروپر طریقے سے اس کی ٹریننگ لینی ہے چاہے وہ سٹیج سے لیجئے چاہے کسی فیلم انسٹیٹ سی لیجئے چاہے نیشنل سکول دراما سے لیجئے چاہے ایسی لیجئے چاہے کسی لیجئے جا کے لیجئے آپ کو ایک پروپر ٹریننگ کرنی ہے آپ تو مطلب ریل بنانے سے کوئی سٹار نہیں بنے گا میں سمپلی یہ بات کہوں گا آپ کو ٹریننگ کرنی ہے اس کے بعد اب میں یہ کہوں گا کہ یہ رات و رات ہی اب ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی چار سال پیٹس کرنے کے بعد یہ آپریشن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں آپریشن کر پاؤں گا چار سال سیکھ رہاں تو ہے تو میں اس لیے ان بچوں کو یہ کہوں گا کہ اگر واقعی اس فیل میں آنا چاہتے ہیں تو میں نے ضروری ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ میں نے ضروری بھر رانت میں آنے والی سمیں میں تنویر راڑ اپنے آپ کو کہا دیکھ رہے ہیں میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے اپنے جمہوں کے لوگوں کے لیے اپنے ڈوگراز کی لیے جمہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے لڈاک کے لوگوں کے لیے اپنی سٹیٹ کے لیے اپنی یوٹی کے لیے کچھ کر پاؤں گھر جیتیں گے تو دنیا جیت لیں گے یہاں کے لوگوں کے لیے لوگوں کا بہت پیار ملا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گیٹیاں کے بعد انمیر شاید کچھ اور نیا دے رہا ہے یا کچھ ایسا ہے تو میں بھی اس امید پر پورا اترنا کھڑا اترنا کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اچھا کریں اور مجھے امید ہے کہ اس سال ہم کچھ نہ کچھ نیا کام ان کو ضرور دیں گے دکھائیں گے اور اسی طریقے سے دکھاتے جائیں گے کیا ہم ماننے کے چلیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ بڑا تو کیا کام کے معاملے میں تنویر ڈال سیلیکٹیو ہیں یس افکورس بلکل سکٹر ہر ایک کے ساتھ کام نہیں کرتا کام کرنا پیسہ کمارا ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک آدمی آپ کو سمجھنے والا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ جو آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے ایک ڈیریکٹر کو ہی پتا ہونا چاہے کہ اس میں اس آٹیس سے کیا نکلوا پاؤں گا یہ آٹیس کہنا کیا چاہتا ہے اس آدمی آٹیس کی رینج گیا ہے اس کو اس کو پر فارم کہاں تا اس کی رینج ہے وہ نہیں ہے چھاپنے والے ڈیریکٹر نہیں چاہیے کچھ کریٹیو چاہیے کچھ الگ چاہیے آپ پس ہی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرو جن لوگوں نے کچھ کیا ہے جو لوگوں کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ان لوگوں کے ساتھ جوڑو تاکی جو کیا ہے آپ کا ٹائم ویس نہ ہو بس ہور کیا ہے اب جاتے ہو کسی کو ٹائم دیتے ہو ٹائم دینا ہوگی اپنے زندگی کا اپنے حصہ دے رہے ہو دس دن بھی دوگے پانچ دن بھی دوگے تو اس کے بعد رزلت اگر اچھا رہے گا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے وہ ہی میں کروں مجھ سے بہتر کون سن سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ اس پروجیکٹ ہمارے ساتھ آئے تے ریاسی فور کو جو دوکومنٹری جی آپ نے بھی پورا ایک فول انڈ دے کے رکھا تھا سب کو کہ پہی جو جیسے کرنا چاہتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے بڑوسر اگر آپ آپ نے جہاں بھی کام میں نے آپ کے ذات کیا یا جیسے بھی کیا آپ نے پورا ایک ہمیں ساتھ دیا سو یوگ اسے ہم کہیں گے اس کے ساتھ رہے آپ ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے تو نورمالی آٹسٹوں کو شکایت ہوتی ہے بلکل انڈ میں ایک سیدھا بے باغ سوال ایکٹنگ کے علاوہ بابی جان کے علاوہ اور کئی کرش ایکٹنگ میرے پہلے گا اور لازنہ گوئی رہے گی کیونکہ اچھکل وہ ہے نا میں شانتی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شانتی کوئی اور ہوتی ہے میں شانتی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں شانتی کوئی اور ہوتی ہے یہ تھے کینڈیڈ تنویر ڈار جی جنہوں نے بخو بھی بیباکی سے کئی چیزیں یہاں پر کھلا سکیا اور یہ مان کے چلیے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو شورٹ کٹس نہیں اس کے لئے لگاتار محنت کی ضرورت ہے کنسیسی کی ضرورت ہے اور لگاتار سیکھنے کی للک ہونے چاہے تنیر بھائی آپ ہمارے ساتھ اپنے شیئر کی آپ کا بہت بتانے والی تینکیو تینکیو بھائی مچ اپنے شیئر کی اجازت دیجئے سہب اتنا ہی نہیں لوگ تو پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی کمسن بیٹیوں کی شادی بھی کروا دیتے ہیں اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا نوجوان پیڑی کو نشے کی لط لگ گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بیخ مگوائی جاری ہے ماسوم لڑکیوں سے غلط کام کروایا جارہا ہے اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ خاموش ہیں سر سرکار نے ایسے بچوں کی خوشحالی کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے کیا ہاں ہے اگر آپ کے ادانشت میں ایسا کوئی کیس آ جائے تو آپ فوری طور پر چائلڈ ہیلپ لائن نمبر 1098 پہ کونٹیکٹ کریں یا چائلڈ ویل فیر کمیٹی یا ڈیریکٹوریٹ آف چائلڈ پروٹیکشن سروسیز کو اطلاع کریں